جنگو نے ننسی سے کہا تو کل کے بعد کیا تم میرا نام بھی بھول گئی ہو یہ کہہ کر جنگو غصے سے وہاں سے چلا گیا ننسی نے سوچا کہ جب میں پاس میں آئی تھی تو مجھے ایک دن پہلے آنا چاہیے تھا اب میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی کہ میں نے اس سے دھپر کیوں مارا تھا اتنے میں ٹائہنگ آرٹ کلاس کے دروازے پر کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا ٹائہنگ نے ننسی سے کہا ننسی کیا تم نے جنگو کو سوری نہیں کیا کیا ننسی نے کہا کہا تو ہے لیکن وہ ابھی بھی مجھ سے نراز ہے ٹائہنگ نے کہا ننسی میرے پاس ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے کل جنگو کی بردے آ رہی ہے اس کے پیرنس نہیں ہیں وہ اکیلا رہتا ہے تو میں نے اپنے گھر پر اس کے لیے سرپرائز بردے پارٹی رکھی ہے اس پر تم اس کو سوری بھی کر دینا مجھے یقین ہے وہ ضرور مان جائے گا ننسی نے کہا اوہ گوڈ آئیڈیا ٹائہنگ اس کے بعد ٹائہنگ نے اپنے گھر سارے دوستوں کو بلایا اور پھر سب نے جنگو کو سرپرائز پارٹی دینے کے لیے سارے گھر کو ڈیکوریٹ کیا وی نے سب سے کہا دوستوں پلیز سب کل شام کو پورے سات بجے گھر پر پہنچ جانا میں نے جنگو کو آٹھ بجے کا ٹائم دیا ہے اگلے دن سب دوست ٹائہنگ کے گھر پر اکٹے ہو گئے یہاں پر چائنو، جینی، لیسا، جن، جیسو، جیمن، روز، ننسی سب موجود تھے پورے آٹھ بجے ٹائہنگ نے گھر کی ساری لائٹس آف کر دی اور کہا کہ سارے جلدی سے چھپ جاؤ آٹھ بچنے والے ہیں جنگوک آنے والا ہوگا اسی طرح وہ سارے کافی دیر تک چھپے رہے لیکن جنگوک نہیں آیا جینی نے کہا ٹائہنگ کافی دیر ہو گئی ہے لیکن جنگوک ابھی تک نہیں آیا تم اس کو فون کر کے پوچھو تو سہی پھر ٹائہنگ نے جنگوک کو کال کی لیکن اس کا فون بن جا رہا تھا اس نے بار بار ٹرائے کیا لیکن پھر بھی اس کا فون بن جا رہا تھا پھر ننسی نے کہا کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ضروری کام ہو پھر ٹائہنگ نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہم کل سکول میں اس کو سرپرائس بردے پارٹی دیں گے پھر سارے اپنے گھر چڑے گئے ٹائہنگ نے ننسی سے کہا کوئی بات نہیں ننسی کل سکر ہم اس کو سکول میں سرپرائس دیں گے تب تم اس کو سوری کہہ دے رہا ہوں اگلے دن وہ سارے دوست سکول میں صبح جلدی آ گئے لیکن جنگوک اس دن بھی سکول نہیں آیا پھر لیسا نے کہا ایسا کیا ہو گیا جو جنگوک آج سکول نہیں آیا ننسی نے کہا لگتا ہے کہ جنگوک کو کچھ زیادہ ہی ضروری کام ہے جو ہو کل پارٹی میں بھی نہیں آیا اور آج سکول بھی نہیں آیا ٹائہنگ نے کہا کوئی بات نہیں ہم اس کو کسی اور دن پارٹی دیں گے اس کے بعد ننسی نے سوچا کہ اس کو جنگوک کے گھر جانا چاہیے ننسی نے روز سے کہا روز تمہیں پتا ہے کہ جنگوک کہاں رہتا ہے روز نے کہا ہاں مجھے پتا تو ہے لیکن تم آج کل جنگوک کے بارے میں اتنا کیوں پوچھ رہی ہو ننسی نے کہا تم یہ چھوڑو بس تو مجھے اس کے گھر کا پتا بتا دو روز سے جنگوک کے گھر کا پتا لینے کے بعد سکول کے بعد وہ جنگوک کے گھر گئی ننسی نے دیکھا کہ جنگوک کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ گھر کے اندر چلی گئی اس نے دیکھا کہ اس کے لیونگ روم کے فرش پر خون پڑا ہوا تھا یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی پھر اس نے پورے گھر میں دیکھا لیکن جنگوک کہیں بھی نہیں تھا ننسی بہت زیادہ پریشان ہو گئی پھر اس نے ٹائہنگ کو کال کی اس نے ٹائہنگ کو سب کچھ بتایا ٹائہنگ نے کہا تم وہیں پر رہو میں آتا ہوں پھر ہم مل کر جنگوک کو ڈھونتے ہیں پھر ان دونوں نے جنگوک کو ڈھوننا شروع کیا ٹائہنگ نے ننسی سے کہا ننسی تم لیفٹ ڈیریکشن میں جاؤ میں رائٹ ڈیریکشن میں جاتا ہوں ننسی نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے جنگوک کو ہر جگہ چیک کیا ریسٹرانٹس کنوینین سٹورز ہسپیٹلز سٹریٹز کیفیز لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھا ان کو جنگوک کو ڈھونتے ڈھونتے رات ہو گئی تھی پھر ٹائہنگ نے ننسی کو میسج کیا کہ تمہیں جنگوک ملا کیا ننسی نے کہا نہیں مجھے نہیں ملا اور تمہیں ٹائہنگ نے میسج کیا مجھے بھی نہیں ملا اس نے کہا کہ اب کافی رات ہو گئی ہے بس اب ہم لاسٹ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں پھر گھر چلیں گے ننسی نے ٹائہنگ کا میسج دیکھا تو اس نے سوچا کہ نہیں میں جب تک جنگوک کو ڈھونت نہیں لیتی گھر واپس نہیں جاؤں گی اتنے میں ٹائہنگ کا میسج آیا کہ وہ گھر جا رہا ہے پھر ننسی نے سوچا کہ ٹائہنگ اتنی جلدی حال کیسے مان سکتا ہے ننسی بہت مایوس ہو گئی اور اس وقت وہ ہینڈ ریور کے بریج پر کھڑی تھی اچانک اس کی نظر ہینڈ ریور پر پڑے اس نے دیکھا کہ کوئی انسان پانی میں ڈوب رہا ہے ننسی جب اس کو بچانے کے لیے بریج سے نیچے اتری تو اس نے دیکھا کہ وہ تو جنگوک تھا اس نے جنگوک کو پانی سے باہر نکالا اس وقت جنگوک بے ہوش تھا اور اس کے سر پر خون نکل رہا تھا اور اس کے دسم پر چوٹوں کے نشان تھے پھر ننسی نے ایمولنس کو کال لی اور جنگوک کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کروا دیا پھر ننسی نے ٹائہنگ کو میسج پر بتا دیا کہ اسے جنگوک مل گیا ہے پھر ننسی نے ڈاکٹر سے پوچھا پیشنٹ کو جب کب تک ہوش آئے گا ڈاکٹر نے کہا انہیں صبح تک ہوش آ جائے گا ابھی آپ گھر جا سکتی ہیں ننسی نے کہا جب پیشنٹ کو ہوش آ جائے تو پلیز آپ مجھے فون کر کے بلا لینا پھر اگلے دن صبح جب جنگوک کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ہسپٹل میں تھا اس نے سوچا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ رات کو ننسی نام کی ایک لڑکی اس کو یہاں پہ چھوڑ کر گئی تھی اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب آپ کو ہوش آئے تو میں ان کو کال کر دوں جنگوک نے کہا نہیں آپ اس کو کال مت کرنا اتنی ہی دیر میں وہاں پر تیہنگ آ گیا تیہنگ نے کہا کہ کیوں کیوں نہیں کرنی اس کو کال وہ رات کو اتنی دیر تک تمہیں ڈھونٹی رہی ہے اور وہ ہی تمہیں ہسپٹل لے کر آئی ہے جنگوک نے کہا کہ میں کیا کروں میں نے تو اس کو نہیں کہا تھا نا کہ مجھے ڈھونڈے تیہنگ نے کہا جنگوک اب بس بھی کر دو اپنا غصہ تھوک دو یہ ساری باتیں ننسی دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی پھر ننسی فوراں روز کے پاس گئی اور اس نے پوچھا یہ اس دن کیا ہوا تھا میں نے جنگوک کو تھپڑ کیوں مارا تھا تو روز نے کہا کہ کیا تمہیں سچ میں کچھ یاد نہیں ہے ننسی نے کہا ہاں سچ میں مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے پلیز اب بتاؤ کہ کیا ہوا تھا اکی گائز مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی اپیسوڈ اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ میری سیریز ویڈاوٹ یو پسند آ رہی ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی یہ اسٹوری پاسٹ اور فیوچر پر بیسٹ ہے اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو ہی پسند آئے گی سو اچھوائی دو ویڈیو آیی دو ویڈیو مجھے ڈیوی دو ویڈیو زمانی دو ویڈیو دو ویڈیو آپ کو منتعوی دوو آیی دو ویڈیو